جب بھی اس دنیا میں کسی کریمینل کو سزائے موت دی جاتی ہے اس کا مرنہ تیہ ہو جاتا ہے لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جب کسی انسان کو ایک بار نہیں بلکہ تین بار پھانسی نہیں جائے اور وہ زندہ بچ جائے ایسا ہی کچھ جان لی نام کے ایک شخص کے ساتھ ہوا جہون ایک ایسا انسان تھا جسے بریٹش قانون بھی سزائے موت دینے میں ناکام رہا یہ سب کیسے ہوا اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پہلے وقتوں میں فانسی کی سزا کیسے دی جاتی تھی پرانے وقتوں میں انسان کو سزائے موت دینے کے لیے انہیں جلانے سے لے کر ان کے جسم کے حصے کار دینے تک کی سزا دی جاتی تھی لیکن جیسے جیسے انسانی تہذیب پروان چڑھی سزا کے ان طریقوں میں بھی نرمی آتی گئی اور اس وقت دنیا کے زیادہ تر ممالک میں سزائے موت فر پابندی لگ چکی ہے بہت سارے طریقے آزمانے کے بعد 1872 میں کریمنلز کو سزائے موت دینے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا گیا جہاں پر مجرم کو رسی سے لٹکا کر ایک دروازے کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا اور جیسے ہی نیچے موجود یہ دروازہ کھلتا ہو شخص لٹک جاتا اور گلے کی نصیں دبنے کی وجہ سے اس شخص کی موت ہو جاتی اور آج تک کریمنلز کو سزائے موت دینے کے لیے یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے یہ بات ہے پندرہ نومبر 1884 کی جب انگلینڈ کے چھوٹے سے گاؤں میں جہاں لی کو ایک عورت کے قتل کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا حالانکہ جہاں خود کو بے قصور بتا رہا تھا لیکن اس شخص یعنی جہاں سے کچھ ایسے ثبوت ملے جن سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ قتل جہاں نے ہی کیا ہے سب سے پہلے تو یہ عورت بہت امیر خاتون تھی اور اس کے پاس بہت سے نوکر کام کرتے تھے اور جہاں بھی انہی نوکروں میں سے ایک تھا حالانکہ بعد میں اس نے یہ نوکری چھوٹ دی اور نیوی جوین کر لی لیکن وہاں سے جہاں کو چوری کرنے کے الزام میں نکال دیا گیا وہاں سے واپس آنے کے بعد جہاں نے اسی عورت کے پاس دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا جس کا یہ پہلے ملازم تھا ایک دن اس عورت کا قتل ہو گیا اور اس عورت کے گھر میں صرف جہاں ہی موجود تھا اسی وجہ سے اسے ارسٹ کر لیا گیا جہاں کے ہاتھ پر ایک کٹ بھی ملا جو اس شخص کے مجرم ہونے کا بہت بڑا ثبوت تھا اس کے علاوہ پولیس کو وہاں سے اور کوئی ثبوت نہیں ملا اور جہاں نے یہ جرم ماننے سے بھی صاف انکار کر دیا لیکن اس شخص کا موقع واردات پر موجود ہونا اور اس کے ہاتھ پر موجود کٹ اس شخص کے خلاف بہت بڑے ثبوت تھے بریٹش پولیس نے اپنا زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اس شخص کا مقدمہ کوٹ میں درج کر دیا کوٹ نے بھی اس شخص کو مجرم تسلیم کر لیا اور اسے سزا موت سنا دی گئی اس سب کے باوجود جہاں نے کبھی بھی اپنا جرم تسلیم نہیں کیا اور جہاں کا دعویٰ تھا کہ اس دنیا میں کہیں بھی اگر خدا موجود ہے تو وہ اسے سزا موت سے بچا لے گا وہ کہتا تھا کہ اس کو خدا پر مکمل بھروسہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ بے قصور ہے 23 فروری 1885 کو جان لی کو فانسی دی جانی تھی اس کے دماغ میں بہت سارے خیالات تھے اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ یہ فانسی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس شخص کو فانسی دینے سے پہلے ہر چیز کو اچھی طرح سے چیک کیا گیا اور پھر جان کے گلے میں رسی بان کر اس کے چہرے کو مکمل طور پر ڈھاک دیا گیا اس کے بعد جیسے ہی جلاد نے ہینڈل کھینچ کر دروازہ کھولا وہ دروازہ نہیں کھولا اس کے بعد انہوں نے کئی بار ہینڈل کو اوپر نیچے کر کے دروازہ کھولنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہے تب دوسرے دن بھی جلاد نے جوہن کے پیروں کے نیچے وہ دروازہ کھول کر اسے فانسی دینے کی کوشش کی لیکن وہ دروازہ نہیں کھولا لگتار تین دن تک جوہن کو فانسی دینے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ہر بار ناکام رہے اس کے بعد یہ کیس کوٹ میں لے جایا گیا اور کوٹ نے اس سارے معاملے کی جانچ کرنے کا حکم دیا کیونکہ اس سے پہلے تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی شخص تین بار سزائے موت دینے کے بعد بھی بچ گیا ہو اس کے بعد بریٹن کی ہائی اتھارٹی نے اس بات کی بھی تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ آخر تین بار یہ سزائے موت کیوں اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکی جب تحقیقات مکمل ہوئیں تو یہ پتہ چلا کہ ہر بار ایک لوہے کے ٹکڑے کی وجہ سے یہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا وہ جب بھی اس کو فانسی دینے کی کوشش کرتے ایک لوہے کا ٹکڑا دروازے میں فانس جاتا یہاں پر کچھ بھی کہا جائے لیکن جہون کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو گئی وہ کہا کرتا تھا کہ وہ بے قصور ہے اور اس دنیا میں کہیں بھی اگر خدا موجود ہے تو وہ اسے بچا لے گا اور جب کوٹ نے یہ دیکھا کہ جہون تین بار سزائے موت سے بچ گیا ہے تو جج نے یہاں پر یہ فیصلہ سنایا کہ جہون کو جب بھی سزائے موت کے لیے بھیجا گیا ہر بار اس شخص کی موت ہوئی اور اس شخص کے لیے اتنا ہی بہت ہے اسی وجہ سے جہون کو رہا کر دیا گیا جیل سے جانے کے بعد یہ شخص کہاں چلا گیا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص انگلینڈ کو چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے چلا گیا اس کے بعد 1945 کو ایک خبر شائع ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ موت کو تین بار چکمہ دینے والے یہ شخص جہون لی اسی سال کے عمر میں مر چکا ہے اگرچہ اس سارے واقعہ سے بریٹے سرکار کو بہت شرمنگی کا سامنا کرنا پڑا لیکن جہون لی کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی اور اس کا نام دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا یہ کہانی ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں آتا تب تک اسے کوئی بھی نہیں مار سکتا چاہے وہ اس دنیا کا طاقتور ترین قانون ہی کیوں نہ ہو اس سب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اسی طرح کی ویڈیوز لگتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری حل نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں